محلہ کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے بال لمبے گھنے سلکی سائنی ہو محلہ کی سندرتہ بڑھانے میں بالوں کا خاص مہتفہ ہوتا ہے ایسے میں محلہیں اپنے بالوں کو لے کر ترہ ترہ کی چتن کرتی ہیں اور کوششیں کرتی ہیں جانکار رہتی ہیں بالوں کو لے کر وہیں زیادہ تر محلہیں ایسی ہوتی ہیں جن کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کے بال جلتی گروتھ ہوں اگر آپ بھی ایسی ہی محلہوں میں ہیں تو آپ کو آج ہم ایک ایسے ٹپس بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ اپنے بالوں کی گروتھ کو بڑھا سکتی ہیں سب سے پہلے ٹپس میں آپ کو بتا دیں کہ ہاٹ آئل مساج کریں گے آپ تو آپ کو فائدہ ملے گا جو ہاں بالوں کو مساج کرنا بہت ضروری ہے ایک تو اس سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اور دوسرا اس سے بال مجبوط بنتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیسہ کرم ٹیل کا استعمال کریں آپ چاہیں تو ہاٹ آئل مساج کے لئے ناریل جائدون اور لیونڈر آئل کا استعمال کر سکتی ہیں دوسرے پائے میں آپ اس بالوں کو اوپر نیچے فلپ کریں بھلے ہی یہ سننے میں عجیب لگ رہا ہو لیکن بال اوپر نیچے کرنے سے وہ جلدی لمبے ہوتے ہیں دراصل بالوں کو کچھ منٹ اوپر نیچے کرنے سے سر میں بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے جس سے بال لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہیں تیسرے اوپائے میں بتا دیں آپ کو کہ رات میں جرور کریں کنگھی آپ نے سنا ہوگا زیادہ برشنگ کرنے سے بال چھڑنے لگتے ہیں جو کی غلط ہے یہ صرف آپ کی برشنگ پر نیچے کرتا ہے سنثیٹک پریسٹل بالی کنگھی بالوں میں ڈیمیج کرتی ہے بالوں کو لمبا کرنے کے لئے آپ کو برور بریسٹل پریش کا چین کرنا چاہیے اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے کنگھی کرنے سے بال دو گناتے جی سے بڑھتے ہیں وہیں ریگلر کریں بالوں کو ٹرم یہ بھی آپ کو ٹپس کے روپ میں ہم آپ کو بتا دیں کہ بالوں کو ہر آٹھ سے دس ہفتے میں ٹرم کروانا ضروری ہوتا ہے اس سے آپ کو دو موہیں بالوں سے چھڑکارہ ملے گا اور بالوں کی گروہ تو پڑھنے لگے گی کیورین ہلتاک سکی ریپورت